جاگ اٹھے ہیں اہل سنت کہہ داتا صاحب نظر نہیں آیا نشتر پارک نظر نہیں آیا ابھی یہ جو میں نے وہ تصویر دیکھی تو بوڑے بوڑے بندے اچھل کے جا رہے تھے سیڈیج کی طرح لیکن آج اس قدر زیرک بنے ہوئے تھے کہ ہم نے مسلک کا حساب لینا ہے جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اچھا یہ نعرہ ہے آگے کیا پڑھتے ہو چلو میں بھی ان کو سلاتا ہوں اداروں والو گھرہ مارا ہے تو ہم نے کرائے دار بٹھائے ہوئے ہیں جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دونٹو ہے دشمن ملت پاکستان اس سے پہلے ایک نعرہ کی ضرورت ہے جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو اے رفضی پیرو ہر دربار ہمارا ہے جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو اے رفضی پیرو ہر دربار ہمارا ہے ہر دربار ہر دربار ہر دربار جو سجادہ نشین مزرگوں کی اولاد مسلک کے بیوپاری نہیں ہم ان کے جوتے چومے ہیں ان کی جگہ ہیں ہم جیسے گناہگار ان جگہوں کے لئے لائق نہیں ان کی گدیاں ہیں لیکن میرا دل پھٹتا ہے اس رمضان المبارک میں گوجرہ والا زلہ کی ایک وہ روحانی گتی جس کا مجھے بڑا ہی عدب ہے بڑا ہی عدب ہے بڑا ہی عدب ہے مگر وہاں کے مفتی صاحب جمعہ کے خطبہ میں سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین آئیشہ تُس صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں تقریر کر رہے تھے تو وہاں کا ایک گدھی نشین اس نے کہا بند کرو تقریر گدھی سنیوں کی ام المومنین کا نام لینا مشکل ہو گیا اس مفتی احسان کو جمعہ سے چھٹی کرائی گئی تو کیا ایسے آستانوں پہ بیٹھے ہوں کہ ہم عدب کریں گے سن لیں ایسے آستانوں کے وہ جو کچھ بھی کہلائے میرے نبی کی حبیبہ کہ قدموں کی خاک سے بھی نیچے ہیں اور اگر یہ باز نہ آئے تو عشر وہی ہوگا جو داتا ساپے ہوا ہے جاگ اٹھے ہیں احل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو ہے رافضی پیرو دور ہٹو ہے رافضی پیرو دور ہٹو ہے رافضی پیرو یہ ایک نقشبندی سلسلے کی گدھی کی بات کر رہا ہے اور ایک چشتی سلسلے کی گدھی وہ بھی سپریم آستانہ ہے وہاں کے خطیب کو وہاں کے نام نحاظ سجادہ نشین نے جمعے کے خطبے میں خلفاء راشدین کے نام پڑھنے سے روک دیا آپ بتاؤ کہ ایسے پیروں کے ہاتھ چھوموں گے کیسے پیروں کو پیر کہو گے وہ ہوگا کسی غوث زمانہ کا بیٹا مگر نبے کعبہ کی قسم جو ستی کو عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جلے اس کو ہم اپنی گیڑی کی نیچے رکھیں گے پھر چاگ اٹھے ہیں اہل سنت چاگ اٹھے ہیں اہل سنت دور اٹھوے رکھنی پیرو اللہ کو منظور جیتہ کے تحریک شروع داتا صاحب سے ہو یہ روحانیت کی پارلیمنٹ ہے کس لیے تمہیں بغض ہوا ہے روشن چاند ستاروں سے یہ تونسہ شریف جی انہوں نے نام مٹوائے سینہ پھٹتا ہے یہ کتوں کے شکاری پیر اور ان کے گھنون مری شریعت کا مقابلہ کرتے ہیں شریعت کہنے والا آپ نے پاؤں کے نیچے زمین ہی دیکھتا فضل رحمت اللی لعالمی دیکھتا ہے یہ لوگوں سے پوچھتے ہیں جلالی کی فیکشنیاں کتنی ہیں مربع کتنے ہیں یہ کیا اس کو کون دے رہا ہے یہ کیوں نہیں رکھ رہا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کس لیے تمہیں بغل ہوا ہے روشن چاند ستاروں سے پاک نبی کی زوجاؤں سے امہات المومنی پاک نبی کی زوجاؤں سے پاک نبی کے یاروں سے حسن حسین کے پیروں سے اور راشد یاروں چاروں سے مولا علی خود ان کو امام مانتے ہیں تو امام حسن حسین تو ضرور مانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کس لیے تمہیں بغض ہوا ہے روشن چاند ستاروں سے پاک نبی کی زوجاؤں سے پاک نبی کے یاروں سے حسن حسین کے پیروں سے اور راشد یاروں چاروں سے پنج تن پاک کے مشن سے اور ملت کے میماروں سے ہر سید جو سنی ہے ہر سید ہم بے عدب نہیں ہیں ہر سید جو سنی ہے وہ اپنی آنکھ کا تارا ہے دور ہٹو اے رافضی پیرو ہر دربار ہمارا ہے دور ہٹو اے رافضی خطیبوں ہر نمبر ہمارا ہے